ہیلو فرنڈز سوگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل اول جو آپ کے اندر میں آج کی اس ویڈیو میں ہم پھر سے ایک اور نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے جو کہ ہے آئی بی پی ایس پی او ٹویل دویر بائس اور تیز کے بارے میں انٹرویوڈ ڈاکومنٹس کو لے کے لسٹ آف ڈاکومنٹس رکوائیڈ فور آئی بی پی ایس پی او ٹویل دویر بائس تیز کے بارے میں انٹرویوڈ ڈاکومنٹس پی او پروبیشنری آفیسر میں کیا کہ لے کے جانے ہیں آپ کو ایٹ فور ایٹ فائی پوشٹ ہیں اس میں اینی ڈگری لیجیبل تھے اپلی کےبل تھے آل انڈیا سے میل فی میل آویدن کر سکتے تھے مہیلہ پروش لسٹ آف ڈاکومنٹس رکوائیڈ ان آئی بی پی ایس پی او ٹویل دویر بائس تیز ان ہندی میں بتاؤں گا پورا آپ کو ہندی میں یہ ویڈیو ہے آئی بی پی ایس پی او ٹویل انٹرویو میں ان ڈاکومنٹس کو لے جانا ہے جروری تو چلیئے دوستوں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل دکھنا چاہتا ہوں اور جو آپ کے اندر جس کے مادیم سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں پروائیڈ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو تو سمبود مہارت کے راج سمبود مہارت میں کہ کسی بھی راج سے نکلنے والی سرکاری برتی کی خبر دی جاتی ہے جس میں جیسے کی گورنمنٹ جوب نوٹیفکیشن آن لائن پارم آف لائن فارم سلیبس اینڈ اگزام پیٹرن اینڈ میٹ کارڈ ریزلٹ فارم فیلپ پروسس تو اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھے لگے تو لاشٹ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے سوشل میڈیا پر اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی اور بھی لیٹسٹ ویڈیوز پانے کے لیے تو اور ایک ویڈیو میں نے یہ ڈالی ہے یہ پوری انگلیش میں ہے تو یہ ویڈیو بھی میں آپ کو آئی بیٹن میں دے دوں گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر انگلیش میں دیکھنا چاہیں تو یہ ویڈیو ہے یہ میں نے ابھی پبلش کی ہے اور ہندی میں دیکھنا چاہیں تو میں ہندی میں ابھی یہ بنا رہا ہوں آئی بی پی ایس پی او کے انٹرویو ڈاکومنٹس کو لے کے اور انٹرویو کب تک آئے کا ایڈمیٹ کارڈ اور کب انٹرویو سٹارٹ ہوں گے تو وہ ویڈیو بھی یہ ہے تو دونوں کا میں ویڈیو کا لنک میں آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آئی بیٹن میں بھی لگا دوں گا ان دونوں کو آپ آئی بیٹن سے بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو ڈسکرپشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے دوستو میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں لسٹ آف ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فور آئی بی پی ایس پی او انٹرویو دویر بائیس تیجز میں اب جیسا کی پہلا پوائنٹ ہمارا یہ تھا انٹرویو کول لیٹر امیدواروں کے پاس انسٹیٹوٹ آف بینکنگ پرسنل سیلیکشن دوارہ جاری کیا گیا انٹرویو کول لیٹر کا پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے فرنڈز انٹرویو کول لیٹر جب بھی آئیں گے میں آپ کو ویڈیو کے مازدیم سے سوچیت کر دوں گا اور آپ اس کا انٹرویو کول لیٹر ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور وہ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا یہ ڈاکومنٹس ہیں کیا کیا آپ کو انٹرویو میں لے کے جانے ہیں اپنے اور اپلیکیشن فارم آپ کو لے کے جانا ہے تو کچھ دن کے لیے اپلیکیشن فارم کی ونڈو اوپن ہوگی اگر آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہے اونلائن فارم بھرہا ہوگا اپنے اس کا ہٹ کوپی اور سافٹ کوپی تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیجئے وہ آپ کو لے جانا پڑے گا اور آنلائن آویدن پتر کا پرنٹ آؤٹ جو امیدواروں نے رر بی پیو آئی بی پی ایس پیو کے لیے پنجھری کران کے دوران جمع کیا ہے ساکھ شکت کر کے سمیں لے جانا چاہیے پروو آف ڈیٹ آف برت پروو آف ڈیٹ آف برت ایسے ایک ایسا دستاوے جس میں امیدوار کی جنم تیتی کا اولے کیا گیا ہے ساکھ شکت کر کے لیے منہ ہوگا جیسے کہ آپ کا تیند کی مارسیٹ ہوئی یا برت سارٹیفیکٹ ہوا آپ ان دونوں میں سے کچھ بھی ایک لے جا سکتے ہیں فوٹو آئیڈنٹیٹی پروو آدھار کارڈ پین کارڈ ڈرائیونگ لائسنس پاسپورٹ ووٹر آئیڈی کارڈ یا بینک پاسبک جاری کوئی بھی پوٹو پہچان ساکھ شکت کر کے لیے لے جانی ہوگی تیند اور ٹویلت سٹینڈرڈ مارسیٹ سنستیے باشا کا ادھیان کیا ہے جس کے لیے انہوں نے ایک وشاہ کے روپ میں عویدن کیا ہے تو ٹیند اور ٹویلت کی مارسیٹ آپ کو لے جانی ہے اور ایڈیوکیسنل سٹیفیکٹ سیکسک پرمان پتر میں امیدوار کا انتیم ڈگری پرمان پتر سامل ہوتا ہے مطلب آپ کا جو فائنل ایئر کا مارسیٹ ہے وہ آپ کو لے جانا ہوگا جو کی سناتک اور سناتکو تر ہو سکتا ہے آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے کیا ہے گریجویسن یا پوشٹ گریجویسن جو بھی آپ نے کیا ہے یا پی ایش ڈی کیا ہے تو آپ نے جو جتنی بھی کولیفیکیسن کی ہیں ان سب کے ڈاکومنٹس لے کے جائیے ویڈ تیند اور ٹویلت اور گریجویسن پوشٹ گریجویسن اور ماسٹر ڈگری پی ایش ڈی ڈگری سب کے اپنے مارسیٹس لے کے جائیے اور پروفیسنل کولیفیکیسن سرٹیفیکٹ کوئی امیدوار کے پاس ایم بی اے سی اے سی اے آئی سی ڈی 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 آدھی پرما کا پرمال پتر ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اب جیسے کی میں آپ کو بتاؤں کاشٹ سرٹیفیکٹ جیسے کئی سٹوڈنٹ کی کاشٹ ہوتی ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی پی ڈی 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 تو ان کو اپنا کاشٹ سرٹیفیکٹ بھی لے جانا پڑے گا جاتی پرماڈ پتر جیسے کی ایسی ایس ٹی او بی سی سرنی کے امیدواروں کے لیے یہ پرماڈ پتر سقسم پردیکاری کی دوارہ بھارت سرکار دوارہ علیکت نرارت پرروپ میں جاری کیا جانا چاہیے ایکسپیرینس آڈوی جن امیدواروں نے اپنا آن لائن آویدن پتر میں کارے انوباب کا علیک کیا ہے جو آپ نے آن لائن فارم بھرا تھا اس میں اگر آپ نے ایکسپیرینس لکھا ہے تو وہ اپنے ساتھ انوباب کا پرماڈ پتر لے جا سکتے ہیں انوباب لے جانا ہے آپ کو اور نون اوبجیکشن سرٹیفیکٹ بھی لے جانا ہے جو امیدوار گورنمنٹ ارگنائزیشن میں ورک کر رہے ہیں وہ اپنا ایک نون اوبجیکشن سرٹیفیکٹ لے جائیں پرائیویٹ میں ورک کرنے کے لیے کوئی اوبجیکشن سرٹیفیکٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کو ریزیجنیشن دینا ہے وہاں ان کو بول دینا ہے میری گورنمنٹ جوب لگ گئی ہے تو میں جا رہا ہوں بس تو نون اوبجیکشن سرٹیفیکٹ لینا ہے کسی بھی سرکاری سنگٹرن میں کام کرنے والے امیدواروں کے پاس ساکسے اتکار کے سمیں انپتی پرماڈ پتر ہونا چاہیے اور پاسپورٹ سائز فوٹو اور آپ اپنی ساتھ تین چار لے کے جائیں اور ایکشٹر اور بھی رکھ لیجئے سیفٹی کے لیے جتنی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہیں امیدوار کے پاس پاسپورٹ سائز فوٹو ہونا چاہیے فوٹو وہی ہونا چاہیے جو آویدن پتر میں دیا گیا ہو آپ نے آویدن جو بھرا تھا اس میں جو فوٹو لگایا تھا وہ آپ لے کے جائیں نئی ہے تو اس فوٹو کو آپ بنوالیں دوبارہ سے یا ابھی کا جو آپ کا ریسنٹ فوٹو ہے وہ کھچوا لیجئے اور جلدی سے جلدی انٹرویو سے پہلے بنوالیجئے اور انٹرویو کے لیے لے جائیے تو یہ تھے آپ کے لسٹ آف ڈاکومنٹس اور اگر ان میں کے علاوہ بھی آپ پہ پاس کوئی پرشن آتا ہے کہ سر یہ بھی ہونا چاہیے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں تو میں پورا بتانے کا پریس کروں گا اور اتنے تو ڈاکومنٹس آپ تیار رکھ لیجئے یہ کافی ہیں مطلب یہ پورے ہی ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو انٹرویو کے لیے all the best کہنا چاہوں گا اور انٹرویو کی تیاری کے لیے میں نے ایک پلیلیسٹ بنا دی ہے اس میں انٹرویو کا پورا جتنا پیٹرن رہے گا انٹرویو کے کیسے ہوتے ہیں میں ایک تھوڑا آئیڈیا آپ کو دے دوں گا تو یہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ list of documents کہہ کے چاہیے ہندی میں بتایا اور انگلیس میں دیکھنا ہے تو انگلیس میں بھی میں اس ویڈیو کے آئی بٹن میں لگا دوں گا ویڈیو کا description میں دے دوں گا اور ویڈیو پہ بھی available ہے میرے چینل پہ آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لاشٹ میں میں آپ کو انٹرویو کے لیے all the best کہنے چاہوں گا آپ کا انٹرویو اچھا جائے آپ بینک میں جوب اپنی حاصل کر لیں اور آپ کا سپنا سچ ہو بینکنگ جوب کا تو لاشٹ میں بس میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں ویڈیو کو لائک کریں جس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور سسکرائب کریں جس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ساتھ میں چینل کو شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں ان کو بھی بتائیں اس چینل کے بارے میں اس ویڈیو کے بارے میں تو جس سے وہ بھی اپنے ڈاکومنٹس جوڑ سکیں تو یہ لسٹ آف ڈاکومنٹس کی ویڈیو تھی ivpspo12 انٹرویو میں ان ڈاکومنٹس کو لے جانا ہے انٹرویو کب تک ہوں گے یہ ویڈیو یہ ہے تو آپ ان کو دیکھیں اور سنیں کیا ڈاکومنٹس لے جانے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں سماپ کرتا ہوں یہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ivpspo12 انٹرویو داکومنٹس ان ہندی list of ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ان ہندی تو آج کی ویڈیو کو یہیں سماپ کرتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کے من میں پریشن آتا ہے تو مجھ سے نیکسن کچھ ہو کے پوچھئے میں آپ کو پورا بتانے کا پریاز کروں گا اور کوئی انہیں ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک بھی بتائیں میں اس کو بھی بناوں گا آپ کے لئے تو بس آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور سسکرائب کریں ہماری چینل کو اور انٹرویو کی بھی سیریز اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ انٹرویو کیسے دیں کس ٹائپ کے ہم کوشن آنسر ہوئیں گے تو اس پہ بھی میں ایک سیریز لاؤں گا تو دوستوں آپ کمنٹ کریں تو میں آپ کے لئے لے کے آنگا سیریز اور میں نے پلیلیسٹ بنا دی ہے اس میں یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اور آگے بھی میں کرتا جاؤں گا آپ اس پلیلیسٹ کو وزٹ کرتے رہیے گا تو بس آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں کسی اور نئے اچھے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے دنے واد دوستوں